موسیقی دھان کی بجائی کسان کرنے جا رہے ہیں حالانکہ جولائی ماہ میں ورسہ کے سیزن کے ساتھ ہی دھان کی بجائی شروع ہو جاتی ہے آج ہم بات کریں گے کہ دھان کیسے روپا جاتا ہے اور کیسے اس کو تیار کیا جاتا ہے حالانکہ پیچھے نے دنوں موکہ منتری منہورلال کٹر نے کہا تھا کہ ایک کلو چاول تیار کرنے میں لگ بگ 35 لیٹر پانی لگتا ہے ان کی چمتہ یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ پانی بچایا جائے کیونکہ جاہر سے بات ہے کہ نہروں کا پانی اس میں دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جمین سے جو پانی کھینچا جاتا ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے آج ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں کہ واسطوں میں کس دھنگ سے دھان کی فصل لگ بگ 90 دن میں تیار کی جاتی ہے کیونکہ اس میں 90 دن تک لگاتار پانی کھڑا رکھا جاتا ہے تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے دھان بیجا جاتا ہے کیسے لگایا جاتا ہے سب سے پہلے کھیت میں پنیری تیار کی جاتی ہے یعنی پندرہ جن کے بعد کھیتوں میں پنجیری ڈال دی جاتی ہے چاول کے جو دانے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں اور وہ کچھ دنوں میں تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد جمین کو تیار کیا جاتا ہے وقائدہ اس میں کراہا مارا جاتا ہے یعنی اس کو لیول کیا جاتا ہے اور یہ پرکڑیا ہوتی ہے پانی دینے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اس کے بعد پانی میں کراہا اور سوہاگا لگایا جاتا ہے پانی کھڑا رہتا ہے اس کی پوری طرح سے رونائی کی جاتی ہے اور اس میں جو بھی کچھرہ ہے فنگس ہے اس کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے کیونکہ پانی کے اندر جب ٹریکٹر چلتا ہے تو اس میں جھاگ پیدا ہوتے ہیں اور اس جھاگ کو بھی ساپ کیا جاتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سوہاگا لگایا جاتا ہے ساپ کی ساتھ لگا تار اس کے اندر ٹریکٹر چلتا ہے اس سے پہلی یہ پرکریہ رہتے ہیں کہ اسے پانی سے بھرا جائے گا تاکہ پانی سے پوری زمین اوپر کی نرم پڑ جائے اور جو بڑے ڈلے بنے ہوتے ہیں یعنی ان کو توڑا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پانیری کو لگایا جاتا ہے یعنی کئی لوگ مل کر کے اس دھار کی پانیری کو لگاتے ہیں اور یہاں سے شروع ہوتی ہے دھان کے پکنے کے پرکریہ دھیرے دھیرے کر اس میں پانی کھڑا رکھا جاتا ہے اس میں جو بھی پیسٹری شائٹ بگرہ ہے وہ ڈالی جاتی ہے اور سمیہ سمیہ پر اس کو کھاد بھی دی جاتی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ نبی دن تک لگاتا رہے جو دھان ہے یعنی جس کو ہم چاول کرتے ہیں اس میں پانی کھڑا رکھا جائے گا تب جا کر کے یہ پکتا ہے اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سبھی لوگ لگے ہوئے ہیں یہ پانیری یعنی دھان کی جو چھوٹی چھوٹی پود ہے انہیں اکھار کر کے ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں اور کئی سارے لوگ مل کر کے اسے روپتے ہیں اس کو روپن ویدھی کہا جاتا ہے آج کل کافی مشینیں چل گئی ہیں اس سے بھی روپائی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ کئی لوگ مل کر کے جو روپائی کرتے ہیں وہ اپنے طریقے سے اپنے ڈھان سے بہترین طریقے سے لگاتے ہیں کیونکہ ان کو عادت بنی ہوتی ہے وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ اسے کیسے لگایا جائے گا اور دھان روپائی کے لیے سپیسل لوگ ہوتے ہیں جو لگاتار ہر سیزن میں دھان کی روپائی کرتے ہیں وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں یہ ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے دوستو آپ کی تھالی تک جب چاول جاتا ہے تو یہ ایک لمبی پرکریہ سے گزرتا ہے اس دوران کافی سمیہ لگتا ہے کافی پانی جو ہے اس میں ویسٹ ہوتا ہے تب جا کر کے یہ جو چاول ہے وہ آپ کی تھالی میں پہنچتا ہے اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پلپل کی ریسیس ریپاوٹ